دلگی جوش رحمت میں ابر کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترم آ گیا جناب علی یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آرڈینس کے ساتھ کہ جس میں ہم درہ آرڈینس ہوڑی بہت گفشب گئے خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھا گئے ہیں آپ لوگ انیند آ رہی گیا اس کے بعد شیر یہ ای این ٹی اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں تو یہ ای این ٹی سے کیا مراد ہوتا ہے آپ پہلے شیر سے پہلے یہ بتائیں این ٹی سے کیا مراد ہوتا ہے ہلک سے مطالق آئیس اور ہلک سے مطالق اور گلا نوز آئیس اور تھروٹ این ٹی آئیس نوز اور تھروٹ کیا ہوتا ہے این ٹی سامل کے بتائیں شاوز تالیا بیانت ہے اپنے لئے کیوں ممائل دے بھائی آئیس نوٹ شیئر 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 کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ لوہ کلم یہ جہاں چیز ہے کیا یہ آپ کے امی ہے امی کا پسیر بتایا ہے صحیح بتایا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا بچی سنا دے امی کی نمائندگی کرتے ہوئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں لوہ کلم تیرے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تالیاں مجھا دے بھئی ڈال میں کچھ کالا ہے آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا کچھ کالا ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے ہاں جی سارے جواب آپ دیں گی آپ پتہے کون ہے لوگ اپنے تعریف کرانے پر اتر آئیں آہ اچھا 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 آپ وہ ہیں خاتم پتہے کون ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جنیت بھائی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے کوئس کا مقابلہ کیا تھا اور ہم نے پوچھا تھا ہم نے ممنون حسین صاحب کی تصویر دکھائی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ کون ہے اور پھر ہم نے باہر با پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ راہیل شریف ہے جس میں جنیت بھائی ہس ہس کے لڑ پڑ ہو گئے یہ ہیں وہ خاتم کالیا بھائی آنے کے لئے آپ نے جنیت بھائی کو اتنا ہسایا ہے کہ میں آپ سے خاص الفت ہو گئے کیا نام آپ کا سلمہ آپ نے کیوں نہیں پہچانا تھا کس کو ممنون حسین کو دیکھیں اس روز اتنی بات ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے پہچانا شروع کیا تو وہ صدارہ سے ہٹ گا interpret جب شہر صدارہ سے ہٹ گا ا welt پہ چانیے گا میں چاہوں کہ وہ خوف رہے ہٹ ہٹے گا آپ جس کو پہچانا شروع کر دیم آٹ جاتا ہے جی یہ دیکھیں نا کہ من جس کو پہچانا شروع کر دیم وہ ش horr station چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو میں جان کر دیم چاہتی تھی نہ وہ صدارہ سے ہٹے لیکن جب انہیں پہچانا شروع کیا تو صدارہ سے ہٹے آہچھ آپ مجھے پہچانا شروع ہو گی نہیں 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 شکر اللہ آپ نے مجھے نہیں پہچاننا طالیہیان بیشارے کے لئے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ کہ میں نے چونکہ اس کا ریزل دیکھ لیا ہے پہچاننے کا تو میں آپ کو واسیم ودامی پہچاننے کے وحجود میں میں یہ بولنے نہیں چاہوں گی ہاں بہت جانب اللہ بس تعالیہ میں پہچاننا کے لئے لیکن ایک منیinal ہے ایک سوال آپ کے لئے پلیس پلیس پہی ممنون حسین صاحب کو آپ نے پہچانتی دی آپ نے کہا وہ راہی شریف میں یعنی اب راہی شریف سب کو نہیں پہچانتی تھی واقعی میں نہیں پہچانتی تھی لیکن دیکھیں یہ ہمارے ملک کے جو ہے بہت بڑے لوگ ہیں میں واقعی میں نہیں پہچانتی تھی اس کے لیے مجھے افسوس ہے نہیں کوئی بات نہیں ہے تو مقابلہ تھا خیر ہے غلطی رہتی مگر یہ کہ اب میں نے بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا ہے میں جی پولیٹکس میں بلکو انٹرسٹ دیا اور آپ نے نام کیے پتا ہے سوری آپ ہا سلمہ لوگوں کو پہچاننا شروع ہو گئی ہیں بچے ہیں وہ لوگ جنہیں پہچاننا شروع ہو گئی ہیں مہی تو نہیں پہچانتی الحمدللہ تالیہ میں یاد ہے آپ ہا سلمہ کے لیے تو انٹ پہ بھی یہ تو کہا تھا یہ نوز تھوٹ ہی کہا تھا نا کچھ اور کہہ دیا گیا ہے میں نے اہاں سوری صوری نہیں نہیں یہ نوز تھوٹ اچھا میں نے کہا میں نے کہا گھلک گھلک میں سے یہ آپ پھر غلطی کیا آپ نے بیٹا ہٹ آؤس کو دیا ہے ایر نوز تھروٹ آئیس نہیں ایر نوز تھروٹ یہاں طالیاں بہت محبت і آئید کیسے لوگوں کو پہ Area کیا کہنے بھئی ڈال میں کچھ کالا ہے ڈال میں کچھ کالا تھا تب ہی تو راہیل شریف صاحب کو کہہ دیا ڈال میں کالا ہے ڈال میں کالا ہے کا کامodsلا ہے اسلام علیکم ہمشکوک بات وہ زیادہ ڈال میں کالا ہے کو جملے میں استعمال کریں ڈال میں کالا ہے یعنی آپ مثال دے کے واضح کریں جیسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات جو ہے غلط ہو رہی ہے اور اس میں کچھ رضیہ نے سلطانہ سے کہا دال میں کچھ گالا ہے اس کا کیا مطلب ہوا دال میں کالا ہے یعنی کہ یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے انامات تو دے میں سارا پروگرام میں آپ کے ساتھ کرلوں گا دال میں کچھ گالا ہے کسی چیز میں گڑ بڑ کیا اس کو جملے میں استعمال کریں مطلب تو سمجھ میں آگیا دال میں کچھ کالا ہے ساری دال ہی کالی ہے اس میں تو بھئی یہ میرے لئے ہے بہت بہت نواتش رہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت تم جیلس تھے ہی مسئل sollten تطفیت ش frogs نہیں دال میں کچھ کالا ہے آپ جملے میں استعمال کریں دال میں کچھ کالا ہے کوئی بندیا آپishing میلے ویے ہوں اس کو جملے میں استعمال کریں اور جملے میں شاہ نگا بڑنا چاہیے شاہ نگا شاہ نگا بڑنا بیگ میں بتا دینا ہوگیا یو اprovا Pelosi جنڈا ہے اس قدgam ماں سے ملک کا جنڈا ہے کس ملک جنڈے کو ملےизнес دیں جواب ہیں اور مجانگی جنڈا دیکھیں باب سے جواب رہا ہے مجرد میں نے کتاغ لے مجھے خیال دیکھیں گا میں نے شہر مجھے چاہتی سéger بے زبان کو جب وہ زبان جاتا ہے والسو têmان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو فر وہ قرآن دیتا ہے باکشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو باکشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو توفے میں وہ گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے ماشاءاللہ توفے میں گناہگاروں کو ہاں میں نے سورس سنا لیے ٹھیک ہے اچھا بھئی ماشاءاللہ یونین جیک کس ملک کے جھنڈے کو کہتے ہیں کیا کروں بٹا میں برطانیہ واہ واہ بالکل ٹھیک ہے جواب شاب بار ہیلز کہیں نام دے تو بھائی اچھی کو یونین جیک کہتے ہیں برطانیہ کے جنڈے غزل کا جو پہلا شیر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نہیں دائر اس کو پہلا شیر ہی کہتے ہیں لیکن کوئی جملہ ہے مطلب اس کو غزل کی پہلا شیر کو پہلا شیر کہتے ہیں اور آخری شیر کو آخری شیر کہتے ہیں مائی دیں آنٹی کو السلام علیکم جی السلام علیکم میں ایک شیر سنانا چاہتی ہوں اچھا رہتی ہوں میں آسمان پہ اور ہاتھ میں ہیں میرے تلوار اور پرندوں سے پوچھتی ہوں محسین کا حال قریب محسین کا ہے محسین بھائی تالیہ بھائی کیوں پہلا شیر ہوں تالیہ بھائی نہیں ہے غزل کے پہلے شیر کو کیا کہتے ہیں مائی دیں غزل کے پہلے شیر کو مطلب اور آخری کو مکتہ کہتے ہیں کیا کہنے زبردار غزل کا پہلا شیر کہلاتا ہے مطلع تلو ہونا آخری شیر کہلاتا ہے مقتہ قطع کرنا ختم کرنا زبردار آپ لوگ چھا گئے ہیں بھئی کیا بات ہے وہ کیا کروں اب کیا کروں دیکھ لے بیڑا میں نے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ دکھا بھی جائے ویری نائیس ویری نائیس ایک چپ جو کہ اس سیگمنٹ میں تو ہوئی نہیں سکتی اس حصے میں تو کبھی نہیں ہے خواتین بیٹھی ایک چپ سو سکھ ہاں ایک چپ ہزار پڑا ہزار پڑا اس کو جملے میں استعمال کریں خواتین کے لئے سب سے مشکل سوال ہے آپ کہیں دس منٹ کیلئے خاموش جائے کے دکھائیں سب ہارے جائیں گے ہاں بھائی دکھائیں مائک دے مائک دے موڈی اگر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں چپ ہو جائے تو ایک چپ سو سکھ پاکستان کے لئے اچھا چھیک ہے اور اور بتائیں پیچھے مائک دے پیچھے مائک دے ہاں آ پر عزیہ کو ہاں ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو فا ہراتی ہے مائک دب لے لیا ہے تو مائک میں بولو بیٹا ایک چپ انسان ایک چپ انسان ایک چپ انسان چپ رہے گا اگر وہ جتنا چپ رہے گا اس کی ایک چپ سو فا تو ہرائے گی نا بیٹا ایک چپ سو سکھ کا فلسفہ نہیں بتانا تھا اس کو جملے میں استعمال کرنا تھا سوڑے ایک انار سو بیمار اس کو جملے میں استعمال کریں ہاں اچھا آپ کہ میں بھائیوں کی طرح ہوں نا میری بات مان سکتے ہیں مائک پہ بول دو پلیز ہاں مائک پہ جواب دیتے ہیں ایک انار سو بیمار ایک چپ سو فا راتی ہے ایک چپ سو بیمار ماتہ نہیں کیا عجیب سا ہوگیا ایک انار سو بیمار سو بیمار السلام علیکم جی او بسم اللہ ایک ایک شاپ میں بہت سارے لوگ اور ایک سیکنڈ دینا کون سی شاپ ہے کیا ہوگیا ملکب ایک ہیلز کی شاپ میں ہیلز کی شاپ پہ ایک ہی دیزائن ایک ہی دیزائن اور سو بیمار اس پتہ لے ہیلز کی شاپ ہے کیا ہے نہیں نہیں اس دیزائن کے پیچھے سو بیمار ہیلز کی شاپ ایک دیزائن سو بیمار پتہ نہیں کیا تالیاں بیاد ہیں با با آنٹی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا میرے بچے آپ بتا دو نہ سنا دو چلو پھر میں آنٹی ساتھ کروں ماشاءاللہ سبحاناللہ کہہ دے ہیں بھئی بچے کے لیے کیسی ہیں آنٹی خیریت سے ہیں کس علاقے سے تشریف لہیے آپ علور کراچی اچھا طبیعت سکھا گیا آپ کی بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا جب ماں آتی ہیں تو ہمارا بڑا حوصلہ بڑتا ہے صحیح ہے بہت اچھی بات ہے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں ہماری کوری ٹیم کا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہر واقع یاد رکھتے ہیں ماں جی کے لیے بہت ساری تالیاں بجاتے ہیں بھائی واہ 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 زبردار چلو اپنے 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 ا مرتضہ بھائی کے لئے بہت ساری تالیاں بجائے ہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے کیو موبائل پیج کروں مرتضہ بھائی کے لئے بہت ساری تالیاں کتب منار کھا ہے مائک دے تو بھائی کود پڑھو آرڈینس میں شیخ پورے میں شیخ پورے میں شیخ پورا دے شیخ پورے دیلی میں پروید مشہر سب کھا پیدا ہوئے تھے کراچی میں سر وہ دیلی میں پیدا ہوئے تھے اور کتب منار بھی دیلی میں انکل کے لئے زبردر اچھا سنا دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت چینات پڑھی آپ نے اور ہمارے بہت ہی اچھے نات کھائیں محمود علیہ السلام اشربی صاحب ہاں بیٹھے ہیں آپ دیکھیں تالیاں بہت ہے اشربی صاحب کے لئے بہت ساری ماشاءاللہ بہت فریش لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اشربی صاحب بہت چینات پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت چینات پڑھا ہے بہت چینات پڑھا ہے جائے آپ بتائیں کلام کس نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے مائیک میں بتائیں نا رحمانی صاحب نے لکھا ہے سبھی ادین رحمانی صاحب نے آپ کو اس کا مقتہ یاد ہے اس کا آخری شیر مزا تو جب ہے فرشتے یہ سنا دیں قلد میں کہہ دیں سنا ہے سنا ہے مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں ہاں قبر میں کیا بات ہے سبھی مدھت خیر الانام ہو جائے سبھی ہے مدھت خیر الانام ہو جائے ماشاءاللہ سبحاناللہ کہتے ہیں بھئی سب حافظ بھی آپ ماشاءاللہ پورا قرآن حفظ کیا ہے کیا کہنے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تذکر ہے سورہ سبا میں سورہ سبا کی یاد پڑھے کی بتائیں گے سنائیں گے ہاں کوئی بات پتہ لو فورن سے لیکن ماشاءاللہ بھئی کیا نام آپ کا حافظ نبیل حافظ آپ کے لئے بہت ساری تعلیہیں بجاتے ہیں بھئی زبردست کیا بات ہے تعلیہ نہیں بجائے کسی نے بجاتے ہیں آخری سوال کون سا جاندار ہے سر جو اپنے بزن سے پینتیس گنا زیادہ بزن اٹھا لیتا ہے سر پینتیس پنچر تو آپ سب نے سنو گے لیکنے میں کوئی اور بات کر رہا ہے یس سر گھدا جی سر گھدا کون گھدا میں نہیں سر غلط جواب چونٹی چونٹی چیوٹی بلکل ٹھیک آپ کے لئے دونوں انکل کوئی ناماتے ہیں بہت سارے تعلیہ بجاتے ہیں بھئی واہ واہ اور چونٹی آپ نے کہا تو عربی میں کیا لفت استعمال ہوتا ہے چونٹی کے لئے قرآن کی ایک پوری سورہ بھی ہے انکل کو مائک دیں ہاں جی سر نمل نمل حضرت سلمان علیہ السلام وادی نمل پہنچتے ہیں چونٹیوں کی وادی اسی لئے سورے کا نام سورہ نمل ہے اور یہی وہ سورہ ہے جس میں دو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زیادہ کل اپنے لئے تعلیہ بجاتے ہیں بھئی آپ لوگ سب ایک ہم بخوا لیتے ہیں افطار سے پہلے آوڈینس کے پاس آن دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ہم حافظ شانِ رمضا کی رونق دیکھنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوشِ رحمت میں ابرے کرم آگے